حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی تدفین کے متعلق مختلف روایات قطب سیر میں موجود ہیں اور مورخین کے مبین بھی اس بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہاں دفن کیا گیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کا سر مبارک کو مدینہ منورہ کے گورنر عمرو بن سعید کے پاس بھیجا اور عمرو بن سعید نے آپ کے سر مبارک کو غسل دینے کے بعد جنت البقی میں حضرت سیدنا فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس دفن کر دیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اسیران کربلا کا کافلہ میدان کربلا میں پہنچا تو اس وقت اس کافلے کے پاس حضرت سیدنا امام حسین کا سر مبارک تھا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو آپ کے جسم اقدس سے ملا کر مدفون کر دیا ابن ابی دنیا کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو انہوں نے جزی کے خزانے میں دیکھا ہے اور پھر آپ کے سر مبارک کو کفن دے کر باب الفردوس دمشق میں دفن کیا گیا ہے امام عبدالوحاب شارانی فرماتے ہیں کہ اکابر صوفیاء اور اہل علم حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کے جسم اقدس کے ساتھ مدفون کیا گیا ہے